اس وقت بڑی خبر آری جس کا رخ کر دیتے ہیں سی این شہری ترمیم قانون نارسی کے خلافہ تجاری مظاہروں آکے معاملے میں دہلی مانورٹیز کمیشن نے چیف جسس آف انڈیا کو خط لکھا ہے مختلف ریاستوں میں پولیس مظالم کا نوٹس لینے کی درخواست کی گئی ہے پولیس کی طرف سے تشدد کے واقعات کا از خود نوٹس لینے کی گزارش کی گئی ہے دہلی مانورٹیز کمیشن کی جانب سے چیف جسس آف انڈیا کو خط لکھا گیا ہے دی ایم سی چیئرمن زفل سلام خان نے سی جی آئی سے کہا ہے کہ اتجاجیوں کے طے پولیس کا رویہ کافی قابل اعتراض رہا ہے غیر ضروری طور پر انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بھی بند کی گئی ہے پر امن ہونے کے باوجود مظاہروں کی اجازت نہیں دی گئی ان تمام باتوں کا ذکر خط میں کیا گیا ہے جو دی ایم سی چیئرمن کی طرف سے سی جی آئی کو لکھا گیا ہے ساتھی ساتھ اس خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ منمانی انداز میں دفعہ ایک سو چو والس کا نفاظ کیا گیا مختلف مقامات پر جس سے لوگ اپنے آئینی حق سے محروم رہے اس وقت کی بڑی خبر جہاں ایک جانب شہری ترمیمی قانون ان آر سی کے خلاف لگتارہ تجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا اسی معاملے پر دیلی مانورٹیز کمیشن نے چیف جسیس آف انڈیا کو خط لکھا ہے اور اس خط میں مختلف ریاستوں میں پولس مظالم کا نوٹس لینے کی درخواست چیف جسیس آف انڈیا سے کی گئی ہے دی ایم سی چیئرمن نے سی جی آئی سے کہا ہے کہ اتجاجیوں کے طے پولس کا جو رویہ رہا ہے وہ قابل قبول اور قابل اعتراض رہا ہے غیر ضروری طور پر انٹرنیٹ اور موبائل سرویس بند کر دی گئی اور ساتھ ساتھ اس خط میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ پورا امن ہونے کی باوجود بھی مظاہروں کی اجازت نہیں دی گئی آپ کو لیٹر بھی ہم دکھائیں گے جو سی جی آئی کو لکھا گیا ہے دی ایم سی ایک کی جانب سے جس سے لوگ آئینی حق سے محروم رہے اس خط میں ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے تو اس وقت کی بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں ایک طرف جہاں پورے ملک میں سی اے ان آر سی کے خلاف اتجاجی اب مظاہرہ ہو رہا ہے اور اس مظاہرے کے درمیان ہم نے دیکھا کہ یہ مظاہرہ وہ تشدد بھی ہو گیا اور پھر اس کے بعد